اسلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کی میز با نمرا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا چینل آج میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ موجود ہوں جن کے ساتھ بات کرتے ہوئے پہلے تو مجھے بہت زیادہ ڈل لگ رہا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کسی سنگھم کسی دبنگ سی خاتون سے بات کرنے جارہوں جس کے لیے مجھے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے بہت زیادہ شرافل سے بات کرنے بہت ہی سیریس انداز میں بات کرنے لیکن جب میں ان سے ملی ایک گھنٹہ میں ان کے ساتھ سپین کیا پھر ان نے مجھے خود ہی کہا کہ نمرا جیسے تم نے میرے سے سوال کرنا ہے ویسے سوال کرو جیسے بات کرنی ہے ویسے کرو میرے سے ڈننے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں فریلی بات کر سکتی ہوں خیر ان کی آپ کو انڈرکشن دیتی چلو ان کا نام ہے نرم مزاج کی ہیں لیکن جب یہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کرتے ہیں تو بہت ہی سکت مزاج میں کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لاہور کیلئے کیا کیا ہے اور لاہور میں جتنے سارے کام ہیں انہوں نے کیسے کیا ہے ان کی سی ایس ایس کی جرنی کیسی ہے ان کا سٹارٹ سے دیکھیں ابھی تک کیا سفر ہے ہم ان شہربانوں سے جانیں گے اور آپ کو بھی ان سے ملواتے ہیں السلام علیکم وآلیکم اسلام سب سے بہت تو کیسی ہیں آپ اللہ کے شکر ہے شہربانوں کیونکہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں تو آپ نے بھلکل بھی مائن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے بہت سارے سوال کروں گی آپ نے بھلکل مائن نہیں کرنا ہے نہیں میں بھلکل مائن نہیں کروں گی آپ مجھ سے جو سوال پوچھنا جاتی ہیں پوچھا ہاں اور ایک ہے کہ مجھے انگلیش بھلکل سمجھ بھی نہیں آتی ہے میں نے آپ کے اتنے سارے انٹرویوز دیکھے یہاں آنے سے پہلے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی انگلیش کی پریپریشن کر لیتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ انگلیش اگر سیکھنے بیٹھوں گی تو رات گزر جائیں گی تو آپ پلیز کانلی میرے سے اردو میں بات کیجئے گا نہیں ہم اردو میں بات کریں گے اچھا جب میں آپ سے بھی ہند در کیمرہ بات کرتی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیسے کیا آپ نے کہا میں نے سی ایس ایس کیا سی ایس ایس آپ نے سیکنڈ اٹیمٹ میں کیا ہے نا کمپلیٹ تو اگر سیکنڈ میں بھی نہ آتا اور آپ پولیس میں نہ آتی تو پھر آپ کہاں پر ہوتی اچھا میں اس ٹائم جب میں سی ایس ایس دے رہی تھی تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی جو سٹیڈیز ہونے کنٹینیو کروں گی میں پی ایش ٹی کروں گی تو میں نے اپلائیڈ پر فولبرائیڈ میں نے اپنی پڑھائے کیا کرنیا کر کے نہیں نہیں انسان کو کام وہ کرنا چاہی جو سے خوشی دے پڑھائے آپ کو خوشی دیتی ہے ریسرچ مجھو خوشی دیتی ہے میرے تو بھائی سب سن میں دردت ہے میں نے میں اس کو مرکا میں میں دو گھنڈے ہی پڑھ لوں تو میں بھائیتی ہوں بس نمرا آپ مزید نہیں تو پڑھ سکتی لیکن آپ کو دیکھ کرنا مجھے عجیب آئیڈیل جیسے فیلنگ آری میرا دل کر رہا ہے میں بھی کروں لیکن میں اتنا نہیں پڑھ سکتی تو اس پہ تو کروہ سے بڑھا کیونکہ میں نے میڈیا جوین کیا تو میری بھی ایک انسپریشن تھی کہ بھائی مجھے اس کے جیسا بننا ہے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے تو سب کائی اپنا اپنے ایک آئیڈیل ہوتا ہے آپ کو کیا اٹرک کیا پولیس میں اس کا یونیفرم یا پھر دیکھا ہو بولیوڈ کی کوئی مووی کے سنگھم ہی بننا ہے دبانگی بننا ہے کچھ بننا ہے کیا اٹرک کیا بیسکلی جب آپ کو کوئی پروبلم ہوتی ہے آپ تین لوگوں کے پاس جاتے ہو یا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اگر آپ کوئی ریڈریسل اگر آپ کوئی ریڈریسل شاتے ہو کسی طرح کی بھی فینانشل ہو پروپٹی سے ریلیٹڈ ہو یا پرسن سے ریلیٹڈ ہو آپ کسے کال کرتے ہو پولیس آفیسر کو کال کرتے ہو تو پولیس سرویس ایک ایسی سرویس ہے جہاں آپ لوگوں کا بہت سادہ بھلا کر سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہو بیت کلیر ان پیور انٹینشن تو وہ جو انٹرکشن ہے تو آپ سیدھا ایس پی لگیں گے مجھے کسی کو کال ہی نہ کرنی پڑے خود ہی کا سب سہارا بنوں گی ہاں یہ بھی یہ تو خیر ایک پرسن لیبل کے پر بات آ جاتی ہے لیکن پرائیم جی جو چیز تھی نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ملک کے لئے کافی کچھ کر سکتے ہیں there's so much work that needs to be done تو یہ اس سرویس میں رہتے ہوئے آپ بہت اچھے طریقے سے contribute کر سکتے اور آپ ایک legacy چھوڑ سکتے ہو اپنے پیچے اچھے چیلی لوگوں کو لگتے ہیں کہ css کرنا بہت زیادہ مشکیل ہے جب میں نے کہا کہ میں کرتی ہوں تو جو میرے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں آپ نہ کریں یا آپ کے بس کا نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جو css کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کوئی ایک ایسی ٹپ بتائیں کہ ان کا css بھی ہو جائے جو css is basically exam in tenacity zid کا exam primarily تو آپ کو smart work کی ضرورت ہے hard work نہیں smart work کی ضرورت آپ کو پتا ہوں رجلی اپنے کون کونزے topics کس کرنے ہر سبجیکٹ ہی اندھے کیونکہ 100 marks کا پیپر ہے you should focus on your english second aspect یہ ہے third aspect یہ ہے کہ آپ کو ساری جو aspects ہیں particular issue for example ہم لوگ issue لے لیتے ہیں Palestinian article board چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ کا middle eastern perspective بھی ہونا چاہیے superpowers کا perspective یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے پاکستان کا foreign policy stance یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ سارے aspects related to a particular topic چاہیے وہ پتا ہونے چاہیے جنرل knowledge آپ کے پاس ہونے چاہیے مطلب بہت مشکل ہے ٹھیک ہے نا سمجھیں آپ لوگ اچھا یہ بڑا personal question مجھے بنا بھی کہا گیا تھا کہ نہیں کہا لیکن پھر بھی میرے دل میں ہے پوچھ جاتی ہوں آپ کی salary کتنی ہے یہ salaries جو ہوتی ہیں یہ pay skills کے حساب سے ہوتی ہیں تو they are very open grade 17 میں جو بھی induct ہوا ہے پیشک وہ police department میں ہے یا education کے اندر ہے یا irrigation میں ہے یہ کہیں بھی اس کی salary سیم ہوتی ہے تو آپ کا 17 grade ہے ہاں میرے گریہ جن کا 17 grade ہے وہ تو سمجھ کیوں گے کتنی ہوتی ہیں میں جا کر کسی باہر بلے بندے سے پوچھوں گے کہ تمہارا grade کتنا ہے تمہاری salary کتنی ہے اچھا جب سے میں ان کے پاس آگے پیٹھی ہوں مجھے تو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا شکر نے انہوں نے ہمیں ٹائم دے دے انٹروی کے لئے لیکن بار بار لوگ آئے چاہے کہ سر یہ کام ہے سر یہ کام ہے کیونکہ آپ ایک فی میل ہیں تو آپ کو یہ تو میڈم کہنا چاہیے یا میس کہنا چاہیے تو یہ سر سر والا کیا ان کو آپ نے کہا ہے کہ مجھے سر کہنا ہے میڈم میس مجھے نہیں کہنا ٹھیک ہے نا میں سنگھا ہوں ایسا انہوں نے آپ کو کہا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیسکلی دے یوز ٹو ویل آفیسز او لٹ تو ان لوگوں کا ایک ورینٹیشن بندگی بن رہا تھی تو کسی کو ٹوکنا کہ مجھے میڈم کہو یا سر کہو وہ مجھے مناسب نہیں لگتا جس جو مجھے میڈم کہتا وہ مجھے میڈم کہہ دیتا ہے جو مجھے سر کہتا ہے وہ سر کہہ دیتا ہے انڈیا کے اندر نے یہ بڑا مزے کا کونسپٹ ہے اگر آپ دیکھو آپ سنگھم کی بار پر بات کر رہے ہو تو میں کہہ رہی ہوں وہ میڈم سر کہتے ہیں خواتین آفیسز کو وہ میڈم سر کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کمبائن کر دیو انہوں نے کس جھیڑا مکا دو ٹھیک ہے تو وہ بیسکلی آپ سر بھی کہہ لیں یا میڈم بھی کہہ لیں میڈم سر بھی کہہ لیں اینیتھنگ وڈ گو اس لانکہ ہم کام کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ اکثر ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی لڑکیوں کے لئے سپیسیفک کام ہے روٹی بنائے گی وہ کھانا بنائے گی وہ کپڑے سلائے کر دے گی وہ کپڑے دھوئے گی گھر کے سارے کام کرے گی لڑکی کا کام ہوتا ہے بس گھر کے اندر ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس عوام کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ ان کے اندر بھی ایک سنس آئے کہ لڑکی پڑھاؤ لڑکی سے کام کرواؤ لڑکی کا کام صرف گھر تک نہیں ہے اچھا جہاں ہماری society change ہو رہی ہے given کہ ہماری technological advancement زیادہ ہو رہی ہے ہمارا exposure with the outer world زیادہ ہو رہی ہے تو society is changing اور economic conditions کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی society کو change کرنا پڑے گا کیونکہ ایک بندہ گھر نہیں جلا سکتا تو اگر کوئی خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بوٹس the partners have to work اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو خواتین ہیں اور جو گھر والے ہیں ان کو بہتر opportunities بچیوں کو فراہم کرنی چاہیں تاکہ وہ خود مختار ہو سکیں اپنے فیصلے خود لے سکیں میرا میسیج تو society کو یہ ہی ہوگا کہ an empowered woman can raise better children as opposed to اردو میں اگر بات کریں تو ایک خود مختار خاتون جو ہے وہ بہتر فیصلے بھی لے سکتی ہے بہتر پرورش بھی کر سکتی ہے بچوں کی اور بہتر مستقبل بھی فراہم کر سکتی ہے آپ کے خاندان کو اور آنے والے جنریشنز کو تو یہی دیا معیصت پاکستان کی سنگھا میں آج تے کبھی بھی کس سے انسپائر نہیں ہوئے کہ اس بندے کو دیکھر میں یہ کروں تو کیونکہ بھی میں بی ایس کری ہوں تو میں نے سوچا ہے کہ بی ایس کے بعد ایک ٹرائے تو ضرور کروں سی ایس کا بے شک ہونا ہو لیکن ٹرائے کرنے میں کیا حرج ہے اور میں نے آج تک کسی کے ساتھ ویڈیو نہیں بنایا مجھے کوئی اتنا اچھا لگا ہی نہیں ہے یہ مجھے پہلی لیڈی تھی جو بہت زیادہ اچھی لگی مجھے ان کا چلنا بہت اچھا لگا بات کرنا بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھی لگی مجھے کام بھی بڑھے گا کہ یہ میرا کام ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان کی سنگھم شہربانو نکوی جن کے ساتھ بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اور ایک لیڈی تھی آپ بھی ان سے اسپائرڈ ہو اور گھر سے نکلے کام کریں دعا میں یاد رکھیں مجھے بھی اور ان کو بھی اپنا بہت سارے خیال رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو شہربانو کیسے لے گی اللہ حافظ